دشمن تاکہ مسلمانوں کو طبعہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر کر سکیں ہینگ لگے نہ پھٹ کری پیسہ اور یہ بھی کہا سن دوہزار میں اور قرآنی آیت پیش کی تھی کہ لا تتخذ الیہود و نصارہ اولیاء کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا لیکن اچھا ہمارا موضوع کیونکہ ایک اور اسی سے منصلی کے ایک ہے امال حیدر صاحب ہم کیونکہ وقت ہمارا بہت مجھے میں صرف ایک صرف کہ پاکستان نیوکلر پاور ہے آپ کے ملک میں اگر رواداری کو نہیں اپنایا گیا تو دیکھئے یہ جتنے انتہا پسند پر تشدد جہادی ہیں ان کا ایجنڈا سرحدوں تک محدود نہیں ہوتا کسی بھی جہادی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ختم کیا جائے اور یہ جہادی عزم اور انتہا پسندی اور جبر اور تشدد کہ جو لہر نو گیارہ سے پہلے تھی اس ملک میں لوگوں کو موہ پر تیزاب بھی پھینکے گئے تھے اور خواتین کے اور کوئی کسی نے جین یا ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کلیفٹن میں ساتھ جنوری سن دوہزار دو کو وہاں پر اس پر حملہ بھی ہوا ہے لیکن اس طرح کی اور سائن بورڈز کو کالا کرنا موسیقی پر تپابندیاں لگانا تم یہ نہیں کر سکتے یہ آرڈینس بیسٹ خطاب ہے جناب نہیں آرڈینس بیسٹ کو ہے آرڈینس کو تھوڑی بنیں گو ہماری گفتگو سننے کے لیے آئے ہوئے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خودتوار دھیلا دھالا نظام چاہیے آپ کو آپ کے جاتے ہیں کہ جبر نہ ہو جو جس کا مسلک ہے اس کو پوری آزاد ہی ہو اپنے مسلک کے پر قائم و دائم ہے بھائی میرے نزدیک اس کے بلکل برقس راستہ ہے فرقواریت کو ختم کرنے اور اقبار ایک بیک ٹو قرآن بیک ٹو قرآن جس آیت سے آپ نے آغاز کیا تھا نمبر ایک نمبر دو اسلام کو ایک باقیدہ نظام کی حصیصے قائم کیا جائے یہ سٹیگنیشن ہے اسلام کی اور سٹیگنیشن جہاں بھی ہوگی پانی کے اندر بدبو پیدا ہوگی اسلام کا نظام جب چلتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں خود لوگوں کو سیٹ ہوتی ہیں کہ تمام فرقوں کو پرسنل لاؤ میں مکمل آزادی ہو مکمل آزادی شیعہوں سنیہوں دیو بندی بریلوی سب کو جب ہم غیر مسلموں کو آزادی دیتے ہیں پرسنل لاؤ میں تو ان سب کو بھی آزادی دیں لیکن جو بھی اس ملک کا مرکزی نظام ہے وہ کسی فرقے کے حوالے سے نہ ہو صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو اقدامات ہیں جس سے فرقے واری ختم ہوگی اب یہ بہت ناراض ہو جائیں گے تو کیا ایجپٹ اور ترکی میں اسلام نافذ ہے وہاں تو کوئی فرقے واریت نہیں ہے وہاں بہت زبردست جکٹی تشکی پہ جناب نہ وہاں کوئی سیاست ہے نہ وہاں کوئی سیاست ہے ملیشیا میں بھی نہیں کرتا بنگلہ دیش میں بھی نہیں کرتا انڈونیشیا میں بھی نہیں کرتا احمد جاویز صاحب احمد جاویز صاحب انڈونیشیا ملیشیا ترکی کی مثال پاکستان کے حالات و واقعات پر منطبق کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں ان کی بات سے میں تو جناب یہ تیہ کر چکا ہوں کہ ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا مجھے بڑی خوشی ہو گئی مجھے اس پر کوئی اختلاف نہیں آپ اپنے لازم پاکستان کے حالات و واقعات آپ دیکھیں میرے دینی ہونے کا مطلب ہے کہ میں ایک پروفین تمام پروفین کانسپ سے لڑوں جو ترقی کا نام رینگ نہ رکھے اس سے میں لڑوں ٹھیک ہے میں اس کے لیے اپنے ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنے تصور کو عمل ملوں میں اس کے لیے خود نہ ہو نہ قبول کر سکتا ہوں تو جو نظام آپ کے اندر سے سیلپ ٹرانسینڈنس کی عرج ختم کر دے اس نظام کیوں لیپپ ہوتی اور خوبصورت نقش و نگار سے سجانے کے لیے آپ ایک آخری مضاحمت جو انسانوں کے پاس ہے سیلپ ٹرانسینڈنس کے ذریعے کے لیے طور پر اس کو آپ الگ کریں ہم آپ سے سوال یوں کرتے ہیں گفتگو اس موضوع میں بہت ہو گئی کہ اپنے اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ہم فرق واریت سے کس طرح گریز کر سکتے ہیں اس میں بنیادی نقطہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن و سنت کی بات کہی اس میں تعبیر کے اختلاف کو ذات اور طبقات کا اختلاف نہ بنائے جائے یعنی اسے اصول نہ بنائے جائے یعنی جو تعبیر کا اختلاف ہے وہ آپ اگر شاہ و علی اللہ کی کتاب جس کا عضو ترجمہ اختلاف امت کے اسباب کے شکل میں شائع ہوا ہے وہ آپ پڑھیں تو وہ بہتی تھوٹ پرووکنگ بوک ہے کہ اہد صاحبہ میں رضوان اللہ علیہم کس طرح سے اختلافات شوئے تعبیر کا اختلاف علم اور عدم علم کا اختلاف پھر وہ اختلافات جائے وہ تابعین میں تبا تابعین میں اس کے بعد آئمہ میں کس طرح سے آئے اور پھر آئمہ مذاہب نے آپس میں دوسرے کے لئے کس طرح سے رواداری کا وہ دیا سبوت دیا تو ہمارا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرق واریت کا ایک سردباب کے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ یہ سمجھے جائے کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے یہ زوات کا اور شخصیات کا اس کا اختلاف تھی اگر اس بات کو سمجھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل ہل ہو جائے گا اچھا ڈاکس صاحب آپ یہ فرمائیے کہ نتائج تو پورے معاشر پر انتہائی مکروح نتائج مرتب ہوئے پاکستانی معاشر پر اب بہتر کل کے لئے نشستن گفتن برخواستن کے علاوہ حکومتی سطح پر اقدامات ہونے چاہیئے نمبر ایک یہ کہ تعلیم میں ابتدا سے عربی زبان کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں کسی مترجم کی آنکھ سے نہ پڑھیں کسی مفسر کی آنکھ سے نہ پڑھیں اپنی آنکھ سے پڑھیں اور قرآن پھر جو جمع کرتا ہے اس لیے کہ حبل اللہ جو کہی گئی اس آیت میں تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہ ہے اصل قرآن جو کہ حبل اللہ ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے باب ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور قرآن مجید کی طرف جو ہے تمام فرقے زیادہ توجہ مرکوز کریں نمبر تین یہ کہ اختلافی مسائل کو پملک میں بیان نہ کیا جائے اختلافی مسائل اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں بیان کر دی جائے لیکن پملک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دین کے اس حصے کو برکوس کیا جائے فوکس کیا جائے جو سب کے نزدیک متفق آلے ہیں اور 99 فیصد حصہ تو دین کا متفق آلے ہیں یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے جب محج کے لیے گیا سنباسٹو میں تو حیرت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گلد شیعہ سنی اہلِ عدیس مریعوید نیوبندیج گاہ پوری دنیا سے لوگ اور وہ جو نماز کی پریڈ ہے اس میں کہیں رکھنا نہیں وہی کھڑے ہونے کے بعد پھر رکو ہے رکو کے بعد کھڑے ہونا ہے پھر سجدہ ہے پھر بیٹنا ہے پھر سجدہ ہے اچھا زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لی ہے کسی نے ہاتھ بھی جو سے کہہ لی ہے جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی ہے تو 99 فیصد نماز کا وہ ہے جو ہمارا متفق آلے ہیں اب کوئی ایک دو فیصد کے معاملاتیں ان کے اوپر اہمیت نہ ہو تو اس سے گویا کہ اور مقصد دیا جائے قوم کو جب تک کہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا قوم کے سامنے منزل نہیں ہوگی اس منزل کے طرف بڑھتے ہوئے اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہ منزل وہ ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ہم لوز کر گئے اس کی سائٹ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ موسیل نقوی صاحب آپ کی فرمائی ہے جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے حکومت کو کیا اس اسرے میں قانون سازی کرنی چاہیے کیا کفر کا فتوہ ایک دوسرے پر بے دریغ ایشو کرتے ہوئے کرنے والے مفتیوں کے خلاف حکومت کو عملی قدم اٹھانا چاہیے آپ کیا فرماتے ہیں میں نے خیال میں ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو اس لیے کہ اگر ہم حکومت کے در سے کچھ کہنے سکتے اور سمجھتے وہ ہیں کہ جو تشدد کا سبب ہے دوسرے کے اوپر تو حکومت کے قانون سازی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات کو ضرور بتانا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اختلافات موجب کفر نہیں ہیں اگر آپ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یا نماز کی بیسک فرمیشن ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شیع فقہ میں ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص احتراما ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوتی وہ پڑھ سکتا ہے اسی صورت سے ہاتھ اٹھا کے تقبیر کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے تقبیر کہتا ہے تو اس کو فق نہیں پڑتا اگر شیع علماء اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل تصنم سے تمہاری نماز اس طرح سے مختلف نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ دارہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہوں یا کفر کا وہ ہو جاتا ہوں یا ایسے طرح سے اور بہت سے نظریات ہیں کہ اگر اہل تصنم علماء اہل تصنم یہ اپنے مدارس میں بتائیں کہ یہ اختلافات ہیں فقی لیکن اس سے کوئی شخص دارہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا تو ہمارا خیال میں علم بڑھے گا اور اختلافات کی خلیج جو ہے وہ پٹے گی آدم علم جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یوں نماز پڑھا یہ یوں کر رہا یہ ایسے روزہ رکھ رہا یہ ایسے کھولا اور ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ مجھے بے کفر یا دوسرے کی جان کے اوپر یا اس کے عرض کے اوپر اس کی حتک